ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سامین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے سبسکراب کا بٹن ضرور دبا دیں کیونکہ آنے والے وقت میں ہم کبوتروں کی مکمل بیماریاں اور ان کے علاج پر ویڈیوز بنانا شروع کریں گے تاکہ آپ کے لئے کبوتر پروری آسان ہو سکے چلیے چلتے ہیں ان ویڈیو کی طرف یہ کبوتر لیلیانی کے میاں خاندان کے نامور کبوتروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کبوتروں کو جب بھی کسی اچھی نسل میں کراس دیا گیا تو اس کا نتیجہ ہمیشہ صوفی صدرہ پرواز اور عقل میں یہ کبوتر بہت باکمال ہیں جبکہ خوبصورتی میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہیں یہ کبوتر بیسیو مرتبہ میدان مقابلہ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور ان کی پروازوں سے کبوتر پرور برادری ہمیشہ ورتا حیرت میں رہی ہے ان کبوتروں کی پرواز کے زمین میں اپنی آداشتوں میں سے چند واقعات عام کبوتر پرور قارین کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کے لیے بڑے بڑے استادوں نے یہ عام چیزیں مشکل بنا رکھی ہیں یہ ایک ہزار نو سو چھانوے کی بات ہے کہ مجھے اپنے ایک دوست صغیر خان اور فلڈو خان کی وساطت سے میاں سعید والے سلرے کبوتروں کا ایک پتھا ملا جسے میں نے ایک ڈب والی کبوتری میں کراس دے کر جوڑا لگایا تو اس جوڑے کے بچوں نے میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ دیا اور ایک ہزار نو سو ستانوے میں منقض ہونے والے لاہور کپ میں اس جوڑے کے چار بچوں نے مہر لگوائی اور چاروں سیمی فائنل میں تین سے لے کر شام سات بجے کے بعد بیٹھے اس سے آپ کو ان کبوتروں کی اصلیت کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے یہ کبوتر گہرے کلسرے، سلائی دار پیلے اور کالی دموں والے ہوتے ہیں ان کی گردنی باریک، چونچ لمڈی، پنجے خوشک ہوتے ناخن سیاہ کالے اور نوکلے ہوتے جبکہ یہ پشت پر کالے پر بھی لاتے ان کبوتروں کی آنکھیں کشادہ، تھوڑی باہر کو نکلی ہوئیں آنکھ کی پتلی باریت، پتلی کے گرد سبز ہلقہ، اس کے اوپر سفید ہلقہ اور ہلکی گلابی ذرے دار دورا ہوتا ان کبوتروں میں سے جن کبوتروں کی باچیں تھوڑی اندر کی طرف گئی ہوئی ہوں وہ ایک لاز کبوتر